سامفوبیا کے گینچوں قرارداد تھی وہ منظور ہو گئی ہے در جنوں قراردادیں کئی ڈیکلڈ سے پڑی ہو گئی ایشتامیل کا معاملہ ہو سوڈان کا معاملہ ہو ایراک کا معاملہ ہو افغانستان پہ چرد دوڑنے کا معاملہ ہو تو اس وقت یہ قراردادیں کسی اور انداز میں رنگ لاتی ہیں تو یہ کھلونے دیکھر بہر آیا گیا ہے کہ ہم نے قرارداد منظور کر لی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ بہت بڑی اکرامیابی مل گئی ہے یو این ایک سلیبی اور سہہونی ادارہ ہے یہ زائنس کے اور سکریسیڈرز کے مفادات کا تحفوظ کرتا ہے آج کر لوگوں کو احتیاج گفت دیا گیا کیونکہ انسانی کی انسان جو چاہے ہیں کٹھے ہو کے احتیاج کر سکتے ہیں کبھی صحابہ اکرام نے احتیاج کیا روم میں بندہ مارا گیا ہو اور مدینہ کی گلیوں میں وہ بیندر پکڑ کے پھر رہے ہو رومی ہائے ہائے رومی ہائے کبھی ایسا ہوا وہاں پہ ظلم ہوگا تلوار یہاں پہ نکلی اور وہاں پہنچ گئے یہ ہے پرابلم کو سالو کرنے کا طریقہ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں دکٹر ماجد خان اور آپ دیکھنے پروگرام دیئر ٹو 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 آج ناظرین چوبیس مارچ ہیں اور ایک نظر ڈالیں گے عالمی منظر نامہ پہ عالمی منظر نامہ پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے دکٹر آئیف صدیقی صاحب اسلام علیکم السلام سب سے پہل تو گوڈ نیوز کے بہت ہی عرصے کی کوششوں کے بعد اسلاموفوبیا کے گینج جو قرارداد تھی وہ منظور ہو گئی ہے مگر یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ جو انڈیا ہے وہ بہت زیادہ تل ملائے ہوا ہے بہت زیادہ پریشان ہیں اور کافی باتیں کر رہے ہیں تو کیا وجہ ہے ان کی اتنے تل ملانے کی اور آپ اس قرارداد کو منظور ہوتا ہوا دیکھ کر کیسا دیکھتے ہیں پہلی بات تو میں آپ سے اختلاف آغازم ہی آج کرنے لگا ہوں آپ نے کہا کہ ایک بڑی زبردست گوڈ نیوز ہے ایک خوشخبری ہے بڑے عرصے کی کوششوں کے بعد اسلاموفوبیا کے خلاف ایک قرارداد منظور ہوئی ہے جس کا ہمارے ہاں بھی لوگ کریڈٹ لے رہے ہیں سیاستدان کریڈٹ لے رہے ہیں اور دنیا میں بھی کچھ مسلمان بڑے خوش پھر رہے ہیں یہ قراردادیں جو قوم متحدہ کی ہیں کتنی موثر ہیں کس کے خلاف ہوں تو موثر ہیں کس کے خلاف ہوں تو موثر نہیں یہ سب آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے تو یہاں پہ مجھے شاد عظیم آبادلی کے ایک زبردست قسم کا شیر یاد آ رہا ہے وہ شیر جو ہے وہ اس حالات پر اس کا مکمل طور پر اطلاق ہوتا ہے وہ کہتا ہے تمناوں میں الجھایا گیا ہوں کھلونے دے کر بہلایا گیا ہوں تمناوں میں الجھایا گیا ہوں کھلونے دے کر بہلایا گیا ہوں ہوں اس کوچے کے ہر ذرے سے آگاہ یعنی ایک مامیم سے تکی بات ہو رہی ہے ہوں اس کوچے کے ہر ذرے سے آگاہ ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں تو جہاں پہ یہ قرارداد منظور ہوئی ہے مور دن سیون ڈیکڈ سے مسئلہ کشمیر کی درجنوں قراردادیں وہاں موجود ہیں جس کوچے کے یہ بات کر رہے ہیں کہ وہاں سے یہ قرارداد منظور ہوئی ہے وہاں فلسطین کے بارے میں درجنوں قراردادیں کئی ڈیکڈ سے پڑھی ہوئی ہیں لیکن عیش تامور کا معاملہ ہو سوڈان کا معاملہ ہو عراق کا معاملہ ہو سفانستان پہ چھڑھ دوڑنے کا معاملہ ہو تو اس وقت یہ قراردادیں کسی اور انداز میں رنگ لاتی ہیں تو یہ کھلونے دیکھ کر بہل آیا گیا ہے کہ ہم نے قرارداد منظور کر لی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ بہت بڑی کامیابی مل گئی ہے یقین مانئے یہ کامیابی ہیں کوئی کامیابی ہیں نہیں ہیں یہ تو آپ کو اجھا دیا گیا کہ دیکھو ہماری بڑی کامیابی ہے کامیابی تھی کہ آپ بزورے بازوں سے روکتے آپ کے اندر اتنی طاقت ہوتی بزورے تلوار ان لوگوں کو روکتے مگر آپ نے سمجھا کہ بس اتنا ہی تھا کہ قرارداد منظور ہو گئی اب اللہ کے حضور حمصر خرو ہو گئے اب جو مرضی مسلمانوں کے ظلم و شتم کرتا رہے پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخل کرے ہم نے تو قرارداد منظور کروا لی ہے تو ہماری بخشش ہو جائے گی آپ کا کیا خیال ہے ویسے اب جب میں نے نیا نیریٹیو آپ کو دیا یا اس کے بعد کیا یہ بڑی قابل فخر بات ہے کوئی مگر دور صاحب ادھر ایک چیز تو ایک پوسٹیف یہ ہے نا کہ پہلے تو قرارداد تھی نہیں جس کا جو دل چاہتا تھا وہ کرتا تھا اب ہم پس ایک تو چیز ہے کہ چلے قرارداد منظور ہے ہم اس کے اگینسٹ کوئی بھی اگر ایسی حرکت کرتا ہے تو ہم اقوام متحدہ میں اس چیز کو اٹھائیں گے آج تک آپ نے اقوام متحدہ میں کیا کر لیا کشمیر کے معاملے میں آج تک آپ نے اقوام متحدہ میں جو قراردادیں فلسطین کے بارے میں منظور ہوئی ہیں آپ نے کیا کر لیا آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی آپ آج نہ مانیں پانچ سال بعد مانیں دس سال بعد مانیں بیس سال بعد مانیں لیکن آپ کو ایک دا اینڈ اسی نتیجے پر پہنچنا ہوگا کہ یو این ایک سلیبی و سہہونی ادارہ ہے یہ زائنس کے اور کروسیڈرز کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے تو انہوں نے دیکھیں جو آج کر لوگوں کو احتجاج کا حق دیا گیا کیا بات ہے حقوق انسانی کی انسان جو چاہے ہیں کٹھے ہو کے اتجاج کر سکتے ہیں کبھی صحابہ اکرام نے اتجاج کیا کہ روم میں بندہ مارا گیا ہو اور مدینہ کی گلیوں میں وہ بیندر پکڑ کے پھر رہے ہو کہ وہ رومی ہائے ہائے رومی ہائے کبھی ایسا ہوا وہاں پہ ظلم ہوا اطلوار یہاں پہ نکلی اور وہاں پہنچ گئے یہ ہے پرابلم کو سالو کرنے کا طریقہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے آپ لوگوں کو احتجاج کا حق دیا آپ نے سمجھا کہ کسی بھی معاملے میں اپنا نکتہ نظر دینے کا صرف یہ ایک طریقہ ہے کہ وہ جو مرضی کرے آپ اپنے ملک کی سڑکیں بند کر لو وہ جو مرضی کرے آپ اپنے ملک کی املاک کو آگ لگا لو اور آپ کہو کہ میں نے کام کر دیا آپ کا کثارسز ہو گیا آپ کا غصہ نکل گیا جو غصہ اپنے انسلیبیوں اور زائنس کے اوپر میدان جنگ میں نکالنا تھا وہ غصہ اپنے اپنی عمام پہ سڑکوں پہ نکال دیا اپنی املاک کو جلا دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے حساب سے یہ کی کامیابی نہیں ہے ہاں لوگ اس پہ بہت خوش ہیں انہیں خوش ہونے کا حق ہے لیکن میری اپنین چونکہ پوچھی ہے تو میری اپنین یہ ہے کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے مسئلے کو سرد خانے میں ڈالنے کا ایک طریقہ ہے نمبر ون نمبر دو آپ نے کہا کہ انڈیا اس پہ بڑا تلمل آ رہا ہے یہ بات آپ کی بالکل درست ہے اور اس قرارداد کا واحد مصبت پہلو جو اب تک مجھے نظر آیا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ ہمارے دشمن کو شدید تکلیف ہوئی ہے اور دشمن کو تکلیف میں دیکھ کے تھوڑی خوشی تو ہوتی ہے نا تو انڈیا بہت تلمل آیا پھر رہا ہے اس نے باقیدہ نہ صرف یہ کس قرارداد کی مخالفت کیا بلکہ اس نے سٹیٹمنٹ بھی دیا ہے کہ کسی ایک مذہب کے نام سے اس دن کو منصوب کرنا اسلاموفوبیا یہ باقی تمام مذہب کے ساتھ اقتل کیا اور ایک مذہب والوں کو اس میں نمائع کیا گیا ہے اس سے دنیا میں مذہبی تاثر پھیلے گا وغیرہ وغیرہ حالانکہ سوچا جائے تو سب سے زیادہ مذہبی تاثر اس وقت انڈیا میں پایا جاتا ہے اور وہ مسلمانوں کے خلاف سب سے زیادہ ہے اور باقی اقلیتیں بھی ایون کے کرسچنز بھی ان سے محفوظ نہیں ہیں یہ بات بھی بالکل کلیر کٹ ہے ایک طرف یہ قرارداد منظور ہو رہی ہے دوسری طرف کرناٹک میں جو پردے کا معاملہ چل رہا ہے اب ان کی عدالتیں عظمہ بھی اس بارے میں فیصلہ دینے جاری ہے عدالتیں آل یہ آل لڑی فیصلہ دے چکی ہے اور اس سے پہلے بھارت میں جتنے بھی سکولز تھے جو عدالتیں تھیں وہ سکولز کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی تھی وہ کہتی تھی کہ جو لباس ہے یہ سکول کا انٹرنل معاملہ ہے جیسا لباس چاہے وہ رکھ لے لیکن اب اس وقت جو پردے کے خلاف ہجاب کے خلاف بلکہ انٹی مسلم جو کمپین چل رہی ہے اس کے بعد عدالت اس میں قود پڑی ہے عدالت نے پہلے کرناٹک میں پابندی لگا دی اور اب یہ شاید نیشنل لیول پر پابندی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں دوسری طرف ہماری ایک وہاں پہ مسلمان بہن ہے اس نے عدالت میں کیس بھی کیا ہوئے وہ کیس اس لیے کیا ہوئے کہ اب انہیں ڈر یہ ہے کہ یہ کرناٹک سے نکل کے پورے انڈیا تک بات پھیل جائے گی جب سے یہ معاملہ ہو گیا ہے ہجاب پر پابندی کا اب دیکھیں کئی شریف مسلم گھرانوں نے اپنی بچیوں کو سکول نہیں بیجا ہندو گنڈے اب دن دناتے پھر رہے ہیں جہاں پہ ہجاب ہے وہ ہجاب نوچ لیتے ہیں سکول کالوجیز بند کروا رہے ہیں جو مسلم ٹیچرز ہیں انہوں نے الہدہ تھرٹ کیا جا رہا ہے مسلم طالبات کو الہدہ تھرٹ کیا جا رہا ہے وہاں پہ اس حد تک کہ آپ دیکھیں مسلمانوں کے خلاف کے شبے میں کسی آدمی نے گائے کا گوشت کھایا ہے اور وہ ان کے نظنیق مقدس ہے مسلمانوں کے نظنیق نہیں چلو مسلمان اگر احترام میں نہیں کھاتے تو وہ بھی ان کی مرضی ہے کہ چلو مذہبی رواداری کی وجہ سے تو وہ بغیر کسی ثبوت کے کسی بھی آدمیوں کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اس نے ہماری ماں کا گوشت کھایا ہے ان کی وہ ماں ہے نا گوو ماتا تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری گوو ماتا کا اس نے گوشت کھایا ہے ثبوت کے ثبوت نہیں ہے مجھے شک ہے اور اس شک کی بنیاد پر پورے کا پورا موب جو ہے وہ امڑ آتا ہے اور اس مسلمان کو مار ڈالتا ہے اور ایسے حالات میں پندرہ مارچ کو یہ جو قرارداد منظور ہوئی ہے یہ انڈیا کے عزائم میں بظاہر ایک چھوٹی سی رکاوٹ نظر آتی ہے اب یہاں یہ بھی دیکھے کہ یہ اس کے لیے پندرہ مارچ دن کیوں سلیکٹ کیا گیا در حقیقت آپ کو یاد ہوگا ہے نیوزیلینڈ والا واقعہ کرائش چرچ والا واقعہ وہ پندرہ مارچ کو ہوا تھا تو اس واقعے کو کنیکٹ کیا گیا کہ اسلاموفوبیا کے نتیجے میں چونکہ وہ واقعہ ہوا تو پندرہ مارچ کی ڈیٹ اس لیے سلیکٹ کی گئی تو اس حوالے سے اتنا سا مارچن تمہیں ضرور دوں گا اس قرارداد کو کہ اس سے دشمن بوکھلا گیا ہے دشمن تھوڑا غصے میں آ گیا ہے یہاں تک ٹھیک ہے لیکن جو بڑے فتح کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں میرے اکشال ہے کہ اس کا حل تلوار ہے ہم آئی طرح تھوڑی سی خوشی جلے آپ کی تصویر دیکھنے کے لئے یہ دیکھ کے اچھا لگا ہجاب پر پابندی کی تو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بھارتی گجرات میں بھگوت گیتہ جو ہے اس کو نصاب کا حصہ بنا لیا گیا جبکہ دوسری طرح جیسے آپ نے بتایا کہ ہجاب جو ہے اس پر پابندیاں لگائی جانی اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے دیکھیں یہی تو اس میں علمیہ ہے ان کا منافقہ نا چہرہ یہ ہے کہ ایک طرف جو مسلمانوں کی اقدار کی ان کے مسلم معاشرے کی علامت ہے ہجاب اسے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی بھی قسم کی مذہبی نشانی کو تعلیمی اداروں میں نہیں پہنچنے دینا لیکن دوسری طرف اسی ملک میں سکھ جو ہیں وہ پگڑی اور داڑی کے گر جو وہ کیس سا بانتے ہیں انہیں اس کی اجازت ہے مسلمانوں کو ہجاب کی اجازت نہیں ہے ایک سائٹ دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں بھگوت گیتہ والا معاملہ کہ بھگوت گیتہ کو سکولوں کے نصاب میں لازمی تعلیم کے طور پر شامل کر دیا گیا ہے ہمارے ہاں جستہ اسلامیات لازمی ہے مگر غیر مسلم کے لیے وہاں پہ ایتھکس پڑھائی جاتی ہے اخلاقیات کا دوسرا سبجیکٹ ہے وہ کہتے ہیں نہیں بھگوت گیتہ ہر ایک کو پڑھائی جائے گی اور نہ صرف یہ پڑھائی جائے گی بلکہ اسے ڈراموں کی شکل میں مشاعروں کی شکل میں ڈیبیٹس کی شکل میں اس کی تعلیمات کو بچوں کے زوروں میں رسخ کیا جائے گا اور اس کے لیے حکومتی سطح پر بھاری فنڈنگ کی جائے گی یعنی بشمار پروگرامز کیے جائیں گے جس میں بھگوت گیتہ سے متعلق سوال ہوں گے ایسے پلیس کیے جائیں گے جو بھگوت گیتہ کی جو فلسفی ہے اسے پرموٹ کر رہے ہوں گے اس طرح سے وہ معصوم بچوں کے ذہنوں میں بھگوت گیتہ یعنی کہ ہندو کلچر ہندو تہذیب ہندو مذہب کو راستہ کرنے کی کوشش کریں گے یہاں پہ جو ان کا ہندو وزیر ہے میں آپ کو بتاتا چلوں اس کا نام ہے جنتہ پارٹی کا وزیر ہے جیتو بھگانی اس نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ مودی حکومت کی بفاقی پالیسی جو تعلیمی پالیسی ہے اس کے این مطابق ہے کہ چھٹی سے باروی جماعت تک جتنے بھی طلابہ و طالبات ہیں خواب وہ ہندو ہیں خواب وہ مسلم ہیں ہمیں وہ خواب کرسچین ہیں ان کے لیے بھگوت گیتہ کی تعلیم کو لینا لازمی قرار پایا ہے اور وہ خود کیا کہتا ہے وہ بھارتی وزیر تعلیم وہ کہتا ہے کہ بھگوت گیتہ میں جتنی بھی اقدار اخلاقیات اور وہ پلانس دیئے گئے ہیں وہ تمام مذہب کے لیے قابل قبول ہیں اب یہ بھی ایک بڑی مذہب کا خیز سی بات ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یونیورسل ٹروتھ ہیں یونیورسل ٹروتھ اور چیز ہے اقائد اور چیز ہے مثلا دنیا کے ہر مذہب میں چوری حرام ہے دنیا کے ہر مذہب میں جھوٹ بولنے کو مایوب سمجھا جاتا ہے لیکن ہندو مذہب میں جھوٹ بولنا ہے چانکیہ فلوسفی سمجھے جاتے ہو چانکیہ فلوسفی وہ ان کے نزدیک بڑا ایک زبردست قسم کا جنگی پینترہ ہے کہ آپ جھوٹ بولو جھوٹ بول کے دشمن کو الجھا دو اسے وہ چانکیہ پولیسی کا نام دیتے ہیں پوری دنیا میں یہ من ہے اچھا پوری دنیا میں ایڈلٹری جو ہے شادی شدہ مرد یا عورت کا دوسرے کے ساتھ تعلق وہ گناہ عظیم سمجھا جاتا ہے دنیا کے ہر مذہب میں اور ان کی ہاں راون آکے ان کی سیتا کو اٹھا کے لے گئے اور یہ اس کی پوجا کرتے ہیں اب ان کی مذہب کون سا مذہب ہے یہ کون سا آسمانی مذہب ہے کہ جس کی فلوسفی یونیورسل ہے یہ جھوٹ بولنے کو بھی جائز کہتے ہیں یہ مسلمان کو انسان کو کچلنا اپنی اقدار سمجھتے ہیں اور گائیکہ پہ شاپ پینا یہ میراج سمجھتے ہیں اپنی تو ان کی کون سا اقدار تمام کی تمام دنیا میں کومن ہو سکتی ہیں مگر انہوں نے اس کا فلسفہ دیا کہ یہ ایسا ہے اب مودی سرکار جو ہے بسیکلی ثقافت کے نام پر کلچرل شوز کے نام پر ہندو طوا ہندو بھگوہ ایجنڈا مسلمانوں کے ذہنوں پر مسلط کرنا جا رہی ہے اور علمیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سکافتی کلچرز کے نام پر سیکلللیزم اور لبرلیزم کو بچوں کے زیورمی را سکھیا جا رہا ہے انہیں وہ ہیلووین کا تہوار بتایا جاتا ہے انہیں ویلنٹائن ڈے کا تہوار بتایا جاتا ہے اور اس طرح کی کئی تہوار انہیں بتایا جاتے ہیں اور انہیں ہندو مذہب باقیدہ سکھایا جاتا ہے اور ہمارے ہاں کے دانشور اس بارے میں چھوپ ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا لگی ہے ڈاٹر صاحب ہندوستان کی ڈلیٹی ڈی ایک سوال ہے اور میرے ذہن میں جو آپ سے پوچھنے چاہوں گا ہندوستان میں جو مودی حکومت کا قیام ہے اس کے لیے یہودی نواز میڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ کمپین چلاتا ہے اور فیس بک بھی جو نا اس میں بہت زیادہ ملوث دیکھا گیا ہے تو اس پہ آپ کیا کہیں گے اس کی جو نکاب پشائی کیسے کرنے گی دیکھیں پہلی بات توجہیں جو یہودی نواز میڈیا آپ نے کہا یہ بلکل تھی کہا کہ دنیا کا تقریبا نائنٹی فائل پرسن میڈیا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اونڈ بائی زائنز ہے یہودی یا سہونی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس کی پراپرٹی ہیں وہ سارے کے سارے آپ دیکھیں خواہ وہ پرنٹ میڈیا ہے خواہ وہ الیکٹرونک میڈیا ہے خواہ وہ سوشل میڈیا ہے وٹس ایپ فیس بک نے لے لیا اور فیس بک کی اپنے جتنے بھی پلیٹ فارم میں ساروں کو کنیکٹ کرنے وہ جس کی ملکیت ہے اس کا نام مارک جگر برگ ہے وہ بھی ایک یہودی ہے تو جو سب سے بڑا سوشل میڈیا کا نیٹورک ہے وہ بھی اسی کے پاس ہے زائنز کے پاس سب سے بڑے پرنٹ میڈیا جس میں نیوز ویک ہے نیو یاک ٹائمز ہے اکانومک میکزین ہے یہ سب بھی زائنز کی ملکیت ہیں جتنے بڑے نیوز پیپرز ہیں وہ ان کی ملکیت ہیں ٹی وی چینلز بڑے بڑے ان کی ملکیت ہیں فیلم انڈسٹری میں جتنے بھی فلم سٹوڈیوز ہیں بڑے بڑے جن کی ملکیت ہیں وہ یہودی ہیں نیوز چینلز ان کی ملکیت ہیں حتیٰ کہ پاکستان میں کئی چینلز میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ لی آپ کو ان کا اثر و سوخ نظر آتا ہے تو یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میڈیا نائنٹی فائی پرسنٹ زائنز کی قبضے میں ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ مودی حکومت کے ساتھ کیوں ہیں تو اس لیے کہ ان کا دشمن دیکھ ہے کہتے ہیں دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے تو مودی حکومت کے بھی ہم دشمن اسرائیلی حکومت کے بھی ہم دشمن جب دونوں کا دشمن مشترکہ ہے دونوں کے مفادات ایک ہو گئے دونوں کے مفادات ایک ہو گئے تو وہ کٹھے ہو گئے اب اس میں جس طرف آپ نے اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ حالیہ گزشتہ بائیس ماہ کے دوران انڈیا میں مختلف ریاستوں میں جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں وہ غالباً دس کے قریب ہیں ان دس کے قریب انتخابات نے فیس بوک نے مودی حکومت کو آؤٹ آف تا بے جا کے سپورٹ کیا اچھے فیس بوک کیا کرتی ہے مثال کے طور پر جو ٹرمپ کا الیکشن ہوا ہے اس میں بھی سنایا کہ انہوں نے منپولیٹ کیا تھا اس الیکشن کو اس کے بعد اسے مارک زکربرگ کو سینٹ میں پیش بھی ہونا پڑا ایک تو یہ طریقہ منپولیٹ کرنے کا دوسرا ہے کہ انہوں نے انہیں انتہائی خاص ریائیٹی پیکج دیئے اگر کوئی اور جماعت فیس بوک پر ایڈز رن کرنا چاہتی ہے تو اسے جتنے پیسے دینے پڑتے ہیں اور جتنے ہی پبلک تک اس کی ایکسیس ہوتی ہے اس کی نسبت مودی گورنمنٹ کو بہت کم بلکہ کم ترین ریٹس دیئے گئے کہ وہ کم سے کم پیسوں میں اپنی کمپین چلائے اور اپنے مسلم کچھ پولیسیوں کو ساتھ لے کر پورے کے پورے انڈیا کی متاثب جماعتوں کو اکٹھا کرے اور مسلمان لوگوں کو کچھ لے وہی کام جو اسرائیل فلسطین میں کر رہا ہے تو یہ معاملہ اب تو بلکہ پبلک میں آ چکا ہے کیونکہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ اب ڈیٹا اینالیسز کر لیتے ہیں ڈیٹا اینالیسٹ اس وقت پوری دنیا میں موجود ہیں وہ ریٹس دیکھتے ہیں کہ کس پارٹی کو کس ایریا میں کیا ریٹ دیا گیا کس پارٹی کو بین کیا گیا کس کی ایڈ کو رن ہونے سے روک دیا گیا جیسا ہمارے بارے میں جانتے ہیں کہ ہماری کئی ایڈز جو ہیں وہ رن نہیں ہونے دیا تھی ایڈز کو چھوڑا ہمارا کئی پروگرام نارمل بھی جا رہا ہو تو اس پروگرام کو بلک کر دیتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم اس میں اسرائیل کے مظالم سے پردہ اٹھاتے ہیں ہم شام میں ہونے والی نسل کشی کی بات کرتے ہیں ہم انڈیا میں ہونے والے ظلموں ستم کی بات کرتے ہیں تو اسے وہ گرا دیتے ہیں اس کی ویئرشپ کو گرا دیتے ہیں تو یہ وہ ان ایتھیکل مینز ہیں جو حق ازادی رائے کے علم بردار کرتے ہیں ہم کریں تو وہ اور بات ہے یہ نارا وہ لگاتے ہیں حقوق انسانی کا آزادی اظہار رائے کا مگر یہاں پر کسی کو آزادی اظہار رائے نہیں ہے جو میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے وہ انہی کے ایجنڈے کو پرموٹ کرتا ہے اور مودی چونکہ اس وقت اسرائیل کا ایجنڈا مودی کا ایجنڈا سیم ہے تو وہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں جو سوشل میڈیا ہے مغربی میڈیا ہے وہ کہتے تو یہ ہی ہے کہ ہم نے آزادی اظہار رائے ہیں مگر اس کے باوجود بھی جیسے آپ نے بتایا کہ بہت سے ایسی چیزیں وہ رسٹرکٹ کر دی جاتی ہیں اور لوگوں تک نہیں پہنچائے جاتی ہیں مغرب کی بات کرتے ہوئے مغربی دنیا جو ہے وہ یوکرائن میں جو کچھ ہو رہا ہے یوکرائن رشیہ کے جو مسئلہ ہے اس پر تو پوری مغربی دنیا آواز اٹھا رہی ہے اور بہت سے ہمارے بھی کنٹریز میں لوگ ہیں جو آواز اٹھا رہی ہیں مگر جب بات فلسطین کی کشمیر کی یا وانستان کی آتی ہے تو تب کوئی بھی آواز نہیں اٹھا تھا سب خاموش رہتے ہیں تو یہ دو رہا یا منافقہ نا کردار کیوں جی بالکل یہ ان کا ڈبل فیس ہے ان کے ڈبل سٹینڈرز ہیں ہم بار بار اسے ایان کر دیتے ہیں آج کے پروگرام کی اوپننگ میں بھی یہ ہوا کہ آپ نے کہا کہ اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد منظور ہوئی ہے تو بڑی کشی کی بات ہے تو میں نے کہا یہ کوئی قرارداد نہیں ہے یہ کیونکہ قوام متحدہ میں مسلمانوں کے حق میں کوئی قرارداد ہو تو وہ ردی کی ٹوکری میں چلی جاتی ہے مسلمانوں کے خلاف کوئی قرارداد ہو تو رات و رات اس پر عمل درامت کیا جاتا ہے آپ کے سامنے لیبیا آپ کے سامنے عراق آپ کے سامنے افغانستان بے شمار ایکزیمپلز آپ کے سامنے موجود ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف یہ فوراں حرکت میں آ جاتے ہیں تو یوکرین بالے معاملے پر بھی مغرب کا عالم کفر کا دوغلا کردار ان کے ڈبل فیس کھل کر سامنے آ گیا اب دیکھیں کہ یوکرین میں چند دنوں کی جنگ ہوئی تو پورے کا پورا یورپ اکٹھا ہو گیا جبکہ کشمیر میں ستر سالوں سے نسل کشی ہو رہی ہے فلسطین میں ان کے اپنے رہنے والے ان کے اپنے مقامیوں کو وہاں پر آزادہ نہ سانس لینے کی آزادہ نہ نکل و حرکت کی اجازت نہیں ہے اس کے بارے میں پوری دنیا خاموش ہے یہاں میں آپ کو چند فیکس بتاتا ہوں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ فلسطین کے مسئلے پر ایک فوٹبال میچ میں ایک فوٹبالر نے اپنی شرد طوری فلسطین کے بارے میں بات کو سورپابندی لگا دی گئی کہ فلسطین کو دنیا دی معاملات میں سوری فلسطینی فوٹبال کو سیاسی معاملات میں دنیا دی معاملات میں انوارلڈ نہیں کرنا یہ کھیل ہے ایسے کھیل کا کھیل دہنے دیا جائے لیکن اب کیا ہوا اب جب یوکرین کا معاملہ آیا تو ان کے سارے کے سارے اصول الٹ گئے اب وہی فوٹبالرز جو ہیں وہ اپنی شرٹیں اٹھا کے یوکرین کے ساتھ اظہار یک جہتی کرتے ہیں فوٹبال ایسیسیشنز فیفا اور یہ وہ اب انہوں کوئی تکلیف نہیں ہوتی یہاں پر بھی آپ کے سامنے ان کا ڈبل فیس سامنے گایا یہاں پر چلی کے صدر نے بڑا دبردست کام کیا چلی کے صدر نے عالمی برادری سے فلسطین کے ساتھ اظہار یک جہتی کرنے کا مطالبہ کیا ہے اس نے کہا کہ دنیا جیسا آج یوکرین کے ساتھ کھڑی ہے دنیا ایسا فلسطین کے ساتھ کیوں نہیں کھڑی وہ کہتا ہے کہ فلسطین کے معاملے میں ہمیں تاریکی میں کیوں رکھا جاتا ہے یوکرین کے معاملے میں آپ دنیا کو وہ دکھا رہے ہیں جو دکھانا چاہتے ہیں اور دنیا اس پہ بلیو کر رہی ہے جو آپ بلیو کروانا چاہتے ہیں جبکہ یوکرین کے مسئلے کے ساتھ ساتھ ہم فلسطین کے مسئلے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اس بارے میں ہمیں اندھیرے میں کیوں رکھا جا رہے ہیں اور چلی کے صدر کے اس بیان کو فلسطینی حلقوں میں بہت زیادہ بیلکم کیا جا رہا ہے اسے جوشف روش کیا سنا اور شیئر کیا جا رہا ہے کہ اس سائیڈ سے بھی ان کے حق میں بیانات آنے لگے ہیں اور یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ آج چلی کے صدر نے یہ بات کی ہے کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے پرائم نیسٹر عمران خان نے بھی اس طرح کی بات کی فلسطین کی بات کی کشمیر کی بات کی لیکن وہ ایک مسلم ملک کا ہیڈ تھا نا اگر یہ بردگان نے بات کی تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک مسلم ملک کا ہیڈ تھا چلو ٹھیک ہو گیا لیکن چلی کی جانب سے پھر چائنہ اور روس نے بھی اس وقت پاکستان کے پلڑے میں اپنا بزن ڈالا ہوئے یہ تمام کی تمام چیزیں خوش آئیند ہیں اب جو چلی کے صدر ہیں نا انہوں نے اپنے فائنل جو بیان ہے اس میں اسرائیل کو ایک فاشسٹ نسل پرست متعصب خونی ریاست قرار دیا ہے اور اسرائیل کے ہر سطح پر بائیکارٹ کا مطالبہ کیا ہے اچھا یہ مطالبہ اگر مسلم کنٹری کی طرف سے آتا تو کسی نے بات نہیں سننی کی چلی بشک بہت چھوٹا سا ہے مگر وہ مسلم ملک نہیں ہیں اور اس کی طرف سے فلسطین کی حمایت بڑی امپورٹنٹ ہے لیکن اسرائیل جتنے بھی ظلم و ستم کر لے اقوام متحدہ میں اس کا دامن بالکل کلین ہے مجھے چونکہ شیر یاد نہیں رہتے مگر اس معاملے میں میں نے سپیشل لکھ لیا تھا کلیم آجز کا ایک شیر ہے اسرائیل کے بارے میں کہ وہ اسرائیل جو کچھ کرتا ہے اور اس کا دامن پھر بھی صاف رہتا ہے اقوام متحدہ میں اس کی بڑی جیجے ہوتی ہے تو کلیم آجز اس طرح کے ملکوں یا بندوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو کہ تم اتنے بند ہیں مار رہے ہو دنیا پھر تمہارے سے کہتے ہیں تو کرامت ہے نا تمہاری تو اس حوالے سے اسرائیل صحابیہ کرامت ہے درستو آپ کی ہی بات سے میں کہنا چونگا کہ this is called power of media میڈیا جو دکھانا چاہتا ہے پوری دنیا اس پر بلیف کرتی ہے کسی درندے کو خونی کو اگر میڈیا کہے گا ہے بہت اچھا ہے نیک نیک تو پوری دنیا بلیف کرے گی کہ بہت نیک ہے اور کسی نیک شخص کو اگر میڈیا دکھائے گا ہے کہ بہت بڑا خونی درندہ یا دھوکے بات سے تو پوری دنیا اس پر بلیف کرے گی اور یہی وجہ ہے کہ جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ میڈیا سارا زیونیسٹ اور اسرائیل کے انڈر ہے وہی کنٹرول کر رہے ہیں تو اسی وجہ سے ہمیں وہی دکھایا جاتا ہے جو وہ ہمیں دکھانا چاہتے ہیں اور ہم اسی پر بلیف کرتے ہیں بات کو آگے بڑھاتے ہیں اگلا سوال ہے میرا کہ افغانستان میں امریکہ آیا کیا صورتحال ہے آپ کس طرح دیکھیں اس کو اور فیوچر میں کیا پریڈکشنز ہیں آپ کی اس کے حوالے سے ہماری عمام کو آگاہ کیجئے لیکن افغانیوں نے جس غیرت کا مظاہرہ کیا وہ تو ہمارے سامنے ہیں ہم کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں مگر جو وہاں پر اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس میں خوراک کی شدید قلت ہے وسائل ان کے پاس نہیں ہیں امریکہ نے ان کے احساسے لوٹ لیے وہاں پر ان کے احساسے منجمت کر لیے امریکہ کے پالے ہوئے غلام اشرف غنی اور باقی ساتھیوں تھے وہ جاتے ہوئے بھی کرونوں ڈالر لوٹ کے لے گئے تو اس ساری وجہ سے وہاں پر جو انسانی علمیہ جنم لے سکتا ہے اس میں خوراک کا بہران ایک بڑا کردار ادا کر سکتا ہے کہا جاتا ہے کہ نائنٹی فائیو پرسنٹ افغانی اس وقت خوراک کی قلت کا شکار ہے اور وہ تمام خاندان جن کی کفالت کسی طرح سے کسی خاتون کے ذمہ خاتون کر رہی ہے مرد موجود نہیں رہے یا وہ معذور ہو گئے جو بھی معاملہ ہوا وہ ہنڈر پرسنٹ خوراک کی قلت کا شکار ہے ادبیات کی قلت کا شکار ہے تو یہ فرض تو تھا ہم مسلمانوں کا ہم آس پاس کے ممالک کا کہ ہم افغانستان کو سٹیبل کرتے وہاں پر خوراک بجواتے وہاں پر دوائیاں بجواتے وہاں پر اپنے ڈاکٹرز بجواتے تاکہ کوئی بڑا انسانی علمیہ جنم نہ لے سکے مگر علمیہ یہ ہے کہ ہمارے ہیں جو قدشتہ OIC کا جلاس ہوا وہاں پر انہوں نے افغانیوں کے مدد کرنے کی بجائے امریکی مطالبہ دھورا دیئے جو امریکہ چاہتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو تو ہم کریں گے حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ وہاں پر افغانستان کی گورنمنٹ کو ایک لیجیٹی میٹ گورنمنٹ تسلیم کرتے اور مغرب سے تاوان جنگ کا مطالبہ کرتے امریکہ سے کہتے کہ تم نے جو ان کے کروڑوں ڈالر فریز کی ہیں وہ ریلیز کرو تاکہ وہ اپنا کام کر سکے مگر امریکی لوٹ مار امریکی بدماشی کیا گے کیا مغرب کیا مشرق سب کے سب دم ساتھے بیٹھے ہیں اور افغانستان اگر اس وقت کسی علمیہ سے دوچار ہوتا ہے تو یہ مسلم امہ کے مو پر ایک تمانچہ ہوگا دور سب افغانستان میں جانا پیچھے دنوں بہت زیادہ یہ بات چرچے میں تھی خاص کا کہ ہم سب کی فیورٹ ملالا عیسف زینی ہم سب کی فیورٹ خوبصورت انس کیا اپنے ویسے اس پر ٹویٹ کیے تھے کہ جو خواتین ہیں ان کو حقوق نہیں دیا جارہے ان کو پڑھنے کا حق نہیں دیا جارہا اب ریسنلی ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان میں لڑکیوں کے لیے سکولز کھولا گیا ہے تو اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں دیکھیں طالبان کے پچھلے دور حکومت میں ملالا عمر کے دور حکومت میں بھی عورتوں کے لیے سکولز تعلیمی درس کاہیں موجود تھی فرق صرف یہ تھا کہ وہاں پہ مرد حضرات نہیں پڑھاتے تھے خواتین پڑھاتی تھیں فرق یہ تھا کہ وہاں پہ مخلوط تعلیم نہیں ہوتی تھی لڑکیوں کی عہدہ تعلیم ہوتی تھی اور لڑکوں کی عہدہ تعلیم ہوتی تھی وہ پہلے بھی تھا اس دفعہ جو گورنمنٹ آئی ہے اس نے تھوڑا اور زیادہ اس میں فلیکسیبلیٹی پیدا کیا انہوں نے پرانے سکولوں کو بھی اپن کیا نئے سکولز کھولنے کا فیصلہ بھی کیا اور بات وہی ہے کہ مخلوط تعلیم نہیں ہوگی خواتین کو خواتین پڑھائیں گی ہاں اس میں ایک اضافہ یہ کیا گیا کہ دیڑ عمر کے مرد بوڑے مرد وہ لوگ جو بہت ضعیف ہو چکے ہیں انہیں بھی ان خواتین کو پڑھانے کی اجازت دی گئی ہے مگر مسئلہ یہ ہے ان کے بس تنخائیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں اس وقت وہ لوگ جو پڑھائیں گے یا وہ خواتین جو پڑھائیں گی وہ مدارس جو چلیں گے وہ سکولز جو چلیں گے وہاں پر زیادہ تر لوگ والنٹیر لی اپنا کردار ادا کریں گے اور تنخائیں کہاں سے ادا کریں وہ سارے کے سارے پیسے تو دنیا کے سب سے بڑا لٹیرا ہے وہ اس کے پاس ہیں اسے ہوگی پوچھنے ہوگا تیار نہیں وہ کہتا ہی ہے کہ خواتین کو تعلیم دلواؤں خواتین کو تعلیم دلوانے کے لیے جو وسائل چاہیے ان پر وہ قابض ہو کے بیٹھا ہوا ہے مغرب جو ہے وہاں سے لوٹ کا عمال لے کے جا چکا ہے انہیں کسی قسم کے رائٹس کسی قسم کی سپیس دینے کو تیار نہیں ہے مطالبات سارے کے سارے ان سے تو افغان گورنمنٹ اپنی بسات کے مطابق پہلے بھی کر رہی تھی اب بھی کر رہی ہے وہ مردوں کی تعلیم کے دارے تو پہلے بھی کھول رہی تھی خواتین کے تعلیم کے ادارے بھی کھول رہے ہیں ٹیکنیکل تعلیم کے ایڈیوکیشن کے ادارے بھی کھول رہے ہیں اور وہاں پہ خواتین بھی پڑھا رہی ہیں اور دیر عمر کے مرد بھی پڑھا رہے ہیں مگر سب سے بڑا مسئلہ ہے وسائل کی کمی کا جب تک اس مسئلے کو اڈریس نہیں کیا جائے گا آپ کو بہت زیادہ توقعات نہیں لگانی جائے گا بہت شکریہ ڈرک سب آپ کا ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا عالمی منظر نامہ اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا کوئی بھی اکراب کے مانے میں سوال ہو اسے رلیٹڈ تو آپ ہم سے کمنٹ میں پوچھ بھی سکتے ہیں پھر حاصل ہوں گے نئے عالمی منظر نامہ کے ساتھ تب تک کے لئے میں اجازت دیجئے پھر ملکات ہوگی آپ سے اللہ حافظ